میں نے خود انہیں شادی کی پیشکش کی تھی کیونکہ ان کا پڑھانے کا انداز اور ان کی شخصیت کی نہائیت گرویدہ ہوں جس کی وجہ سے ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا یہ کہنا ہے بیس سالہ زویا نور کا جنہیں اپنے استاد ساجد علی سے محبت ہو گئی اور دونوں نے عمروں کے فرق کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شادی کر لی زویا اور ساجد نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ زویا بھی قوم کی طالبہ تھی اور ایک دن انہوں نے چھٹی کی اور اپنے استاد کو یہ بتانے گئی کہ وہ انہیں پسند کر دی ہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں جس پر ساجد علی نے ان کی پیشکش کو فوراں مسترد کر دیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ لڑکی ان سے عمر میں بہت چھوٹی ہے مگر رفتہ رفتہ انہیں بھی زویا پسند آ گئی اور انہوں نے زویا کی والدہ کے پاس رشتہ بجوا دیا ساجد علی کہتے ہیں کہ زویا کی والدہ نے بھی پہلے انکار کیا لیکن بعد میں وہ مان گئی زویا اگرچہ عمر میں چھوٹی ہیں لیکن ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہو رہی ہیں جبکہ ساجد بھی ان کا بہت خیار رکھتا ہے شادی کے بعد زویا اور ناصر نے ایمازون پر کام کرنے کی تربیت لی اور اب دونوں لاکھوں کمہ رہی ہیں